اسلام علیکم دوستو منورشید ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے امید ہے آپ خوشباش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو بات کرنے لگا ہوں وہ بڑی زبردست بات ہے اور اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے پچھلے دنوں میں مجھے ایک میرے عزیز نے ایک ویڈیو ووٹس ایپ پہ مجھے بھیجی جس میں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں پاکستانی جو روڈ کے بیچوں بیچ کھڑے بریانی بیج رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بریانی کی جو ہیں وہ پلاسٹک کے کنٹینر بنے ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہیں اور روڈ پہ ہیں اور لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بریانی ہے یہ مطلب آکے مجھ سے خلینے تو میں نے اپنے عزیز کو اسی وقت اس کے جواب میں اس ویڈیو کے جواب میں جو میرا ریسپانس تھا میں نے لکھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا اب یہ بندہ جو ہے یہ بہت مشہور ہو جائے گا اس کی بریانی اب بہت زور و شور سے بکھی گی تو اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں تھی میرے اس تفسرے کی بلکہ اس کے پیچھے جو جو راز ہے جو فلسفی ہے یہاں اس بات کو کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اگر کوئی بندہ روڈ پہ کھڑا ہو کے بریانی بیجتا ہے تو اس میں کیا مطلب ہے کونسی اس میں بڑی بات ہے کہ یا یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو اتنا اچھالا جائے یا اس کو اتنا ہائلائٹ کیے جائے کہ یہ پوری میڈیا میں اس کا چرچہ ہو چاروں طرف ویڈیوز وائرل ہو جائیں ٹی وی پہ ریپورٹیں آئیں ہم باروں میں تصویریں چھپ جائیں مطلب یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہم اپنی خود بیستی کر رہے ہیں بیستی ان دی سنس کہ ہم کیا کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک بندہ حلال طریقے سے روزی کمارا ہے اس کو ہم بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یا یہ دیکھو یہ پڑا لکھا بندہ تو کیا پڑا لکھا بندہ بریانی بھی بیش سکتا اور اس کے پیچھے اس بات کو کرنے کے پیچھے ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہی پڑے لکھے لوگ جب امریکہ کینیڈا یورپ جاتے ہیں تو بریانی بیشنا تو کوئی مطلب چلے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہی لوگ ہم جیسے لوگ سڑکوں پہ جھاڑو بھی دیتے ہیں وہ سلحانیں بھی صاف کرتے ہیں اور ہر قسم کے کام کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں کوئی یہ چیز عجیب بھی نہیں لگتی اور نہ ہی ہم اس کا کوئی اتنا شور و غغہ مچا دیتے ہیں نہ ہی کوئی بندے جو ہیں وہ اس چیز کو اتنا ہائلائٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑی کامن پریکٹس میں آ جاتی ہے کامن پریکٹس میں اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا مطلب میں آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو کام ہم کسی دوسرے ملک میں جا کے کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے وہ اپنے ہی ملک میں کرنے میں شرم کیوں محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ جان نہیں ہوگی نا بھئی مطلب کیوں کیوں اس چیز کو ہم اتنا ہائلائٹ کرنے پر مجبور ہوگے کہ یہ دیکھو بھئی یہ ایک مندہ جو ہے بڑا پڑا لکھا ہے گاڑی بھی اس کے پاس بڑی اچھی ہے گھر بھی اس کے پاس بڑا اچھا ہے پڑا لکھا مندہ ہے ہائلی کوالیفائیڈ مندہ ہے لیکن روڈ پر کھڑا بریانی بیچ رہے بریانی بیچ رہے تو وہ ایک سیلف ایمپلائیمنٹ کی طرف ایک اس مندہ کا نیشیٹیف ہے ٹھیک ہے اب وہ اگر اسی طرح بیچنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہی کوئی اپ ڈان ایمین ان لارٹ بیٹر بیس میں تو اس مارکٹنگ کے پوائنٹ افیو سے کر دیکھوں تو میں یہ ویڈی جب میں دیکھی تو میں نے کہا یہ بندہ روڈ میں اندر ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ایک گاڑی کے بعد دے رہا ہے کبھی دوسری کو دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہاتھ میں بورڈ پکڑ لیتا ہے ایک سائن بنا لیتا ہے بریانی برائی فروخت گھر کی بریانی آو جی لوگ مجھ سے کھاؤ کیا ہے مطلب لوگ لیتے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی لوگ جیسے میں آپ کو جو پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کیوں اس قدر دوسرے کو مجبور کر دیتے کہ وہ حلال کام کرنے حلال طریقے سے روزی کمانے میں بھی شرم محسوس کر یا اس کو اس چیز میں کوئی اتنا اس کو آپ حیرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ اس پہ آپ ویڈیوز بنا لیں اس پہ ٹی وی رپورٹیں آپ کرنی شروع کر دیں جبکہ یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں یہ بڑی کامن پریکٹس ہے آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے آج کے لئے کوئی ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے اخوانستان کا کوئی وزیر ہے جی کہ وہ جا کے جی بتانی جرمنی میں ہے کہ کہاں پہ ہے وہ پیچزا ڈیلیور کر رہا ہے تو کر رہا ہے بھئی پیچزا ڈیلیور کر رہا ہے بیگرز اس میں اس کو کوئی اتنی وہاں پہ کوئی نہیں پکڑے گا کہتا ہے کہ اوہ وزیر صاحب آپ پیچزا ڈیلیور کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ آپ مطلب آپ کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے محنت میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اور پاکستانیوں کے لیے کیونکہ میں خود پاکستانی ہوں تو اس لیے میں پاکستان کا نام ہی لے کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں اس منٹیلٹی سے باہر نکل جاؤ کہ پاکستان میں اگر آپ جو کام آپ باہر کسی دوسرے ملک میں کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے اس کو پاکستان میں کرنے میں شرم مت محسوس کرو اور اس جو ہے اس ٹریڈیشن کو توڑو یہ ٹریڈیشن جب پوٹ جائے گی تو آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرور کی پڑے گی جب ایک سے دو دو سے چار چار سے پانچ اسی طرح پڑے لکھے لوگ بریانیاں بیچیں گے کہیں میکڈانلڈز پہ کام کریں گے کہیں پیٹرول پامپس پہ کام کریں گے تو کوئی نہیں بات ہو جائے گا یہ آپ نے کلاس سسٹم کو اسی طرح توڑنا ہے یہ جو پاکستان میں جو یہ درجہ بنیاں بنی ہوئی ہیں کہ یہ انچی ہائر الیٹ کلاس یہ لوہر کلاس یہ لوہر میڈل کلاس یہ فلانی کلاس یہ ٹمکانی کلاس یہ کلاس سسٹم ہی اصل میں ہماری بربادی کی جار ہے مغرب میں کوئی اتنا وہ جو ہے اسمان سے کوئی تارے توڑنے علی بات نہیں ہوتی اگر وہاں پہ آپ کو نیٹسے کینیڈا میں اگر آپ کو پندرہ ڈالر گھنٹے کی نوکری مل رہی ہے تو یہاں پہ ایک کمرے کا قرائے بھی ہزار ڈالر ہے تو ریشو آپ وہی کر لیں یہاں اگر آپ پاورٹی کی ریشو دیکھ لیں یا پاورٹی کا کمپیرزن پاکستان سے کریں اور انکم ٹورڈز ایکسپینسز کا جو ہے وہ آپس میں کمپیرزن کریں تو کوئی اتنا زیادہ فرق آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے فرق ہے اور اس کے گینس یہاں پہ جو فیسیلٹیز ہیں ہیلتھ کیر فری ہے آپ کو ایڈکیشن فری ہے ہائی سکول تک دوسری تیسری وہ ایک الگ بات ہے لیکن جہاں تک انکم اور ایکسپینسز کی ریشو ہے وہ پھر ایسے ہی برابری میں آ جاتی ہے نا جی اب پاکستان میں آپ کہیں ایک کمرے کا جو ایک کمرہ کہیں پہ لے لیں تو کتنے کم ملے گا آپ کو دو تین ہزار میں بھی مل جاتا ہے پانچ میں بھی مل جاتا ہے دس میں بھی مل جاتا ہے ڈیپینڈز کہاں آپ رہتے ہیں لیکن یہاں تو آپ جہاں مرزی رہنا جائیں کم از کم آپ کو ایک کمرہ پانچ چھ سو ڈالر سے کام نہیں ملتا تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں میں جب امریکہ میں تھا میں نے ہر قسم کا کام کیا میں آپ یقین کریں میں جب نیا نیا امریکہ گیا تو میرے میرے ایک دوست ہے اس نے مجھے ایک پیٹرول پاپ پہ جاب دلوائی وہ پیٹرول پاپ جو تھا اس پہ وہ میری پہلی جواب تھی مشیگن میں از ایسٹوڈنٹ جو میں کمپس سے باہر جواب کرتا تھا تو اس پیٹرول پاپ کے دو بھائی تھے مالک جو تھے وہ دونوں سگے بھائی تھے اور ایک جو بھائی تھا اب وہ مطلب اس کا جو اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو مطلب ٹوٹلی انپرڈ بننا تھا بلکل اس کو کسی میرے خالی کبھی سکول میں گیا ہی نہیں تھا اب جب میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا تو وہ مجھ سے چکن بنواتا تھا میں چکن بناتا تھا اس کے بعد جب چکن بنا کے جیسے ہی کینٹیکی فرائیڈ چکن اس طرح کے چکن وہاں پہ بنتے تھے اور لوگ آکے خریدتے تھے پیٹرول پاپ پہ اس کے اندر اور جب چکن بان جاتا تھا تو وہ میں چکن کے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا تھا تو اس کو یہ چیز بوری لگتی تھی کہ میں کیوں کہ میں سے بکار کھڑوں تو وہ کہتا تھا میں جو ہے جی آپ نور صاحب آپ ایسا کریں یہ چکن میں خود بیشنگا آپ جا کے نا پیچھے کارواش جو ہے ناس کی دیواریں صاف کریں تو میں پھر جو ہے کارواش میں چند جاتا پائپ لے کے اس کی دیواریں شیئے باریں صاف کرتا نیچے وائپر مارتا وائپر لگا کہ وہ پھر مجھے دیکھنے آتا کہ میں کیا کروں اب جب اس نے دیکھ لیا کہ میں سارے گارواش بھی صاف ہو گئے تو وہ پھر میں یہ کہتا آو جی آہ واش روم میں چلتے ہیں واش روم میں جب جاتے اس کی دیوار میں صاف سترہ واش روم تو مجھے ایک وہ دے دیتا سکرب یا کیا کہ تم سے سپانچ وہ غیرہ جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے میں کہتا بس آپ نے اس کی دیواریں صاف کرتے رہے مطلب اس بندے نے اس فرز زمانے میں کوئی چار پانچ ڈالر اناور ملتے تھے اور وہ بندہ جو تھا اس کو یہ مطلب گوارہ نہیں تھا کہ اگر میں اسے پانچ ڈالر یا چار ڈالر اناور دے رہا ہوں تو یہ ایک منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے وہ میرے ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا آٹھ کنٹے تھا مسلسل یا میں چکن بنا رہا ہوتا تھا یا میں باتھروم کی دیواریں صاف کر رہا ہوتا تھا یا میں باہر کار واش میں جا کے وائپر لگا رہا ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد میرے سائیکل ہوتی تھی وہ سائیکل وہ پیٹرول پامپ میرے گھر سے کوئی مہارے سات آٹھ کلومیٹر دور ہوتا تھا اور اس کا رستہ ایسے تھا کہ کہیں پہ مطلب بلکل جڑائی کہیں جو ترائی جڑائی سے میں سائیکل کو کھیجتا تھا اوپر اور پھر اترائی پہ بغیر بریکوں کے اسے جانے دیتا تھا اور میں پھر اس طرح گھر آ کے پہنچتا تھا شام کو چھے سے نو میں کلاس لیتا تھا اور پھر میں رات کو کیمپس کے اندر ہماری سیکیورٹی پولیس کی ہماری جواب ہوتی تھی جس میں ہم رات کو پیٹرولنگ کر دے تھے وہ میں جواب کرتا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کام کرنا کوئی برائی نہیں ہے یورپ امریکہ کینیڈا یہ سارے ملکوں میں انسان اسی لیے مالی طور پہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے کہ ان ملکوں میں آپ کی پہچان اس سے نہیں ہوتی کہ آپ کس قسم کا کام کر رہے ہیں آپ کی پہچان شاید اس پہ ہو کہ آپ کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں میں چونکہ سٹورنٹ تھا اور میں دیکھتا تھا صبح ہم جب انیورسٹی کے لیے بعض افعہ اٹھتے تھے یا ویسے واک کے لیے باہر نکل جاتے تھے یا جواب کے لیے جاتے سے تو گورے بڑے امیر امیر گورے ان کی گاڑیاں دیکھیں تو ہزاروں ڈالرز کی گاڑی بڑی مطلب ہائی فائی بڑی برینڈڈ قسم کی برینڈڈڈ سے مراد کی جیسے آہ بڑے اونچے برینڈ کی گاڑیاں جیسے بی ایم ڈاویو مرسیڈیز یہ وہ دوسری تیسری گاڑیاں مطلب ہلکی پھول کی گاڑیاں نہیں آہ اور وہ جناب آت میں انہوں نے وہ چیزیں پکڑی ہوتی تھیں جھاڑو پکڑے ہوتے تھے اور وہ گاربیج کلیکٹر جو ہے وہ اس طرح اس سے چیزیں شیزیں اٹھا کے اور اوپر اس میں صفائی وہ کرتے تھے اپنے پیسے کماتے تھے جا کے کلاسز لیتے تھے اب پاکستان میں آپ ایک بندہ جو ہے وہ اس نے بریانی بیچنی شروع کی تو آپ نے دیکھیں یہ کیا ہو گیا اتنا پڑا وہ یہاں صبح وہ خود حساب رو رہے ہیں مطلب رو رہے ہیں وہ میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ رو رہے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے بھئی تو میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ آپ کو اگر میں ابھی یہ کہہ رہنا بلاؤں تو یہ آپ یہی کام بڑی ہمسی خوشی کر رہے ہوں گے بڑا خوش ہو کے کر رہے ہوں گے کہ یار میری بریانی بڑی بیکری آپ کیوں وہ اس طرح اپنے آپ کو ہم لوگ گراتا ہوں کام میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کریں گے تو ہم لوگوں کی جو منٹیلیٹی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیا بڑا بندہ یہ پاکستان میں تو یہ ہو جاتا ہے جی کہ بڑے لکھے منوں کو بریانیاں بیجنی پڑتی ہوں بھئی پاکستان میں تو بہت کم پڑے لکھے لوگوں کو بریانیاں بیجنی پڑتی ہیں پڑے لکھے تمام لوگوں کو یورپ اور امریکہ میں بریانیاں روڈوں پہ بیجنی پڑتی ہیں جھاڑو دینے پڑتے ہیں تو اپنی اس منٹلیٹی سے باہر آئے کوئی محنت میں شرم نہیں ہے کوئی بریانی لگا رہا ہے کوئی پٹرول پاں پہ کام کر رہا ہے کوئی الکی پھلکی جواب کر رہا ہے ٹھیک کہ بھئی اس کلچر کو ختم کریں اور اگر آپ نئی مطلب ٹھیک ہے انکم کے حساب سے آپ میرے حیال میں جو پاکستان میں کلاس سسٹم ہے جو جو جیسے لٹسے پڑل کلاس کا بندہ اگر وہ پٹرول پاں پہ کام کر رہا ہے تو شاید اسے اتنے پیسے نہ ملیں جتنے ہو اس کو شاید پاکٹ مینی میں دردر کہیں سے مل جاتے ہوگے تو وہ نہیں کرنا پسند کرے گے لیکن پھر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو حقیر مت سمجھیں پاکستان میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نو بھئی کہ آپ تو نہیں کر رہے کام لیکن جو کر رہے آپ اسے مطلب دو کوڑی کی عزت نہیں دے رہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ پٹرول پاں پہ کام کر رہا ہے یہ جو بریانی بیچ رہا ہے یہ جس نے چھولوں کی ریڈی لگائی ہوئی ہے یہ جو چھلی والا آواز لگا رہا ہے یہ جو آئس کریم والا سائیکل دھڑا رہا ہے یہ کوئی بڑا کوئی گھٹیا قسم کا کرنا سیکھیں کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کام کرنا بڑی بات ہوتی ہے کام کریں کوئی بھی کام کریں آپ اس میں ایکسیل کریں گے انشاءاللہ اس میں اپنی اس پہ امید رکھیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب ایک دم سے بل گیٹس مننے کی کوشش نہ کریں نا یہ جو پاکستان میں آپ کو موٹیویشنل سپیکرز جو ہے خواب دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں آپ بل گیٹس ہیں آپ جی وہ ہیں سٹیف جابز ہیں آپ پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں دن میں آپ اسمان پہ ستارے توڑ کے لاسکتے ہیں ایسی ان چکروں میں مت پڑیں کام کریں کوئی بھی کام ہو اسے سٹارٹ کریں اسے اس میں کوئی آر محسوس نہ کریں محنت کریں اور محنت کا صلح جو ہے وہ اللہ آپ کو دے گا آپ کا کب چھکر لگ جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو بس کام ضرور کریں باقی انسان کی عزت کریں کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے سب کا خیال رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو شریو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے کوئی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے میں بڑا دکھا سٹارٹ ہو کے ویڈیو بناتا ہوں تو بس ٹھیک ہے اپنا حیام رکھیں اللہ حافظ خدا حافظ